لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال بائیلوجی اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اورگن کیا ہوتا ہے ہم نے پریویس لیکچر میں یہ پڑھا تھا کہ بہت سارے سیلز ملکے ٹیشوز بناتے ہیں اور ٹیشوز جو ہم ملکے اورگن بناتے ہیں اور ملکے اورگن سسٹم بناتے ہیں اور اورگن سسٹم جو ہے وہ انڈیویجول بناتا ہے تو یہ ڈیفرنٹ پارٹس کی جو ہے سٹیپ و سٹیپ اورگنزیشن ہے بارڈی کے اندر تو جو اورگن ہے یہ کیا ہے مور دین وان ٹائپ آف ٹیشو ہیمگرلیٹیڈ فنکشنز اور اورگنائز ٹوگیدر اینڈ میک ایک یونٹ کالڈ اورگن جب ایک یا ایک سے زیادہ قسم کے ٹیشوز جن کے آپس میں فنکشنز یا جو ان سے کام کرنے ہوتے ہیں یہ کٹھے ہوتے ہیں ان کو ایک جگہ پہ اورگنائز کیا جاتا ہے تو وہ مل کے اورگن بناتے ہیں یعنی کہ بہت سارے ٹیشوز جنہوں نے آپس میں مل کے جب وہ مل کے ایک ہی جگہ پہ ایک ہی کام کرتے ہیں تو وہ مل کے کیا بناتے ہیں اورگن اورگن کے میں پہ جاتے ہیں یعنی کہ وہ والے اورگنیزم جو ایک سے زیادہ سیلز پہ کنسٹ کرتے ہیں ملٹی مین بہت سارے تو ملٹی سال ارگنیزم وہ ارگنیزم ہیں جو بہت سارے سیلز سے مل کے بنے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹیشوز آف این آرگن پرفارم دیئر سپیسفیک فنکشن جو ڈیفرنٹ ٹیشوز ہیں کسی بھی آرگن کے ان کا ایک مخصوص کام ہوتا ہے چونکہ ارگن ٹیشوز سے مل کے بنے ہوتے ہیں یہ وہ ٹیشوز جب وہ اپنے سپیسفیک ٹاسک کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو وہ کلیکٹیولی آرگن کا ہی جو فنکشن ہوتا ہے کمپلیٹ ہوتا ہے ملٹی سال ارگنیزم میں ہمارے پاس ارگن کی بہت سارے مثالیں ہیں فور اگزیمپل سٹمک اب سٹمک جو ہے اس کا فنکشن کیا ہے ڈائیجیشن آف پاروٹینز یہ پاروٹینز کی ڈائیجیشن کرتا ہے ہم جب بھی کوئی فوڈ کھاتے ہیں تو سٹمک کے اندر سے بہت سی سیکریشن نکلتی ہیں جو کہ ان فوڈ مولیکیولز کی بریکڈاؤن کرتی ہیں ان کے اندر بہت سی انزائمز ہوتے ہیں جو ان فوڈ مولیکیولز کی بریکڈاؤن کرتے ہیں اور ان کے اندر جو ڈیفرنٹ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں ان کو جذب کرتے ہیں اور یہ کیا کرتا ہے جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں وہ جا کے ہمارے سٹمک میں سٹور ہو جاتی ہے اس میں سے نیوٹرینٹس، مینرالز، وارٹر وغیرہ ابزاب ہو جاتے ہیں جو انیسیسری ویسٹ ہوتا ہے اس کے آگے پاس اون کر دیا جاتا ہے تو اس کے اندر جو ٹیشوز کی دو ٹائپس ہوتی ہیں سٹمک کے اندر دو طرح کے ٹیشوز ہوتے ہیں اپی تھیریل ٹیشوز اور مسکولر ٹیشوز اپی مین اپان یا باہر والے یعنی کہ وہ والے ٹیشوز جو کہ سٹمک کی باہر والے سائیڈ پہ ہوتے ہیں یا آؤٹر موسٹ لیئر پہ ہوتے ہیں اس کہتے ہیں اپی تھیریل ٹیشوز اور مسکولر ٹیشوز وہ ہوتے ہیں جن سے ملکے مسلز بنے ہوتے ہیں تو یہ دونوں ٹیشوز جو ہیں اپنے سپیسفک فنکشنز کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو سٹمک کا فنکشن ہے وہ بھی یہ ٹیشوز جب اپنا ورہ کرتے ہیں تو سٹمک کیا ہے ایک آرگن ہے تو اس آرگن کا بھی ٹیٹاسک ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اپی تھیریل ٹیشوز سیکریٹ گیسٹک جوز فائیڈیشن اور پرٹینز اپی تھیریل ٹیشوز کیا کرتے ہیں گیسٹک جوز خارج کرتے ہیں یہ ٹیپیکل سیکریشن ہے سٹمک کے اندر جو کہ پرٹین کی ڈائیشن کے لیے سپیسفک ہے گیسٹک جوز کا کیا سپیسفک فنکشن ہے یہ پرٹینز کی ڈائیشن کرتے ہیں اس طرح طریقے سے جو مسکولر ٹیشوز ہیں کہ سٹمک کے اندر جب بار بار مسکولر ٹیشوز کنٹریکشنز کرتے ہیں بار بار لہریں اس کے اندر پیدا کرتے ہیں تو اس کے اندر جو فوڈ ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے تو وہ میکس ہو جاتا ہے پس میں اچھی طرح سے اور وہ ڈائیجیسٹ ہو جاتا ہے اس کے گرائنڈنگ ہو جاتی ہے اور اس مومنٹ کے ذریعے سے وہ سلولی سلولی پوسٹیریر سائیڈ یعنی کہ وہ نیچے والی سائیڈ پہ چلا جاتا ہے یعنی کہ اس میں سے اپنے نیوٹرنٹس گرہ وارٹر گرہ ابزواب کرنے کے بعد جو باقی ویسٹ رہ جاتا ہے وہ مسکولر ٹیشوز کی کنٹریکشنز کی وجہ سے ایسا ایسا پوسٹیریر سائیڈ پہ چلا جاتا ہے نیکسٹیز آرگن سسٹم اب بہت سارے آرگنز جب سپیسیف کے لئے اپنا اپنا کام کرتے ہیں تو وہ ملکے ایک آرگن سسٹم بناتے ہیں تو ڈیفرنٹ آرگنز پر فارمیگ ریلیٹیڈ فنکشنز اپنا اپنا سپیسیفک فنکشن پر فارم کر رہا ہے تو کلیکٹیولی میں ملکے کیا بنا رہے ہیں آرگن سسٹم سچ آرگنز کیریز آرگنز پر فنکشن اور ہر آرگن جب اپنا الیدہ الیدہ ٹاسک کمپلیٹ کر لیتا ہے تو وہ ملکے کیا بنا رہا ہے آرگن سسٹم اپنا کام کر رہا ہے لیور اپنا کام کر رہا ہے جو کڈنی اب اپنا کام کر رہے ہیں تو یہ سارے ملکے کیا بنا رہے ہیں ایک آرگن سسٹم اگر ہم ڈائیجیشن کا آرگن سسٹم کو ابزرب کریں تو اس میں ہمارے پاس کون کون سے آرگن آ جاتے ہیں اورل کیوٹی سٹمک سمال انٹرسٹائن لارج انٹرسٹائن لیور اینڈ پینکریاس اورل کیوٹی میں سب سے پہلے ہم فوڈ کو چباتے ہیں بولس بن جاتا ہے وہ آگے سے پھر سٹمک میں چلا جاتا ہے ایک سپیسفک پیٹرن کے ذریعے سے سٹمک سے آگے یہ چلا جاتا ہے سمال انٹرسٹائن سے سمال انٹرسٹائن سے جاتا ہے لارج انٹرسٹائن میں اسی طریقے سے جو لیور اور پینکریاس ہے یہ اپنی ڈیفرنٹ سیکریشن لیور جو ایک بہت بڑا گلینڈ سیکریشن کرتا ہے یہ سیکریشن کرتے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ اس کے اندر جو فوڈ کے اندر مولی گلز ہیں ان کی بڑیک ڈاؤن کرتے ہیں اور اس میں سے جو نیسیسری کمپننٹ سے ان کو ابزاب کرتے ہیں اور ان کی ورکنگ میں ہیلپ کرتے ہیں ہوا میں اڑنا ہے پانیوں پہ چلنا ہے